بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام افتغار سنتیر ہے اور میں لائنسٹرٹر پولیسٹیننگ کا علی لاہر میں ہاتھ میں آپ لوگوں کو جو مضمون ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیس لاسٹڈی اور کوٹ ایٹیکیٹس اس سبجیکٹیہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ ہمارا جو مضمون ہے یہ دوئیسو پر مشتملیں ایک میں ہم آپ کو کیس لاسٹڈی پڑھائیں گے جس میں آپ کو چھے مختلف عدالتوں کی جیجمنٹس فرام کریں گے جس میں ملزم ایکویٹل ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد جو مضمون ہیں اس کا پریکٹیکل ہے جس میں کوٹ ایٹیکٹس ہوں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیس لاسٹڈی میں ہے کیا تو جب بھی آپ کو کوئی ججمنٹ فرام کی جائے گی جس میں کوئی ملزم بری ہوا ہوا ہے تو جب آپ اس کیس کو اینلائز کریں گے تو کیس لاسٹڈی کے اس پوئنٹ کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی ججمنٹ کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے جب آپ اسندی سے اسے سے کیا کریں گے اور اس کو انیلائز کریں گے تو سب سے پہلے آپ کسی بھی مقدمے کے اندر پہلا چیز آپ دیکھیں گے وہ ہے اس مقدمے کے مختصر خلات و واقعات تو مختصر خلات و واقعات کا جائزہ لی way تو آپ یہ بارہ چیزیں کسی بھی یہ جو ہنیں کسی بھی کائسہ میں کسی بھی فیصلے کے اندر دیکھیں گے نمبر واshine اس میں، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے عدالت کا نام کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سا پولیس اسٹیشن تھا پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ایف آئی آر کا نمبر کیا تھا اور اس کے بعد آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ یہ کون سا جرم جو ہے وہ ایف آئی آر میں لگایا گیا ہے پھر آپ اس میں دیکھیں گے تریح وقت وقوع کیا تھا یہ وقوع کاب ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تریح جو ہے اندراج اس کا کس وقت ہوا نام مستغیث کیا تھا اور نام ملزمان کیا ہے ایف آئی آر کیا در اور فرد جرم آئد کرنے کی طریق کیا تھی گوان ایف آئی آر جو ہیں ان کے نام آپ لکھیں گے اور اس کے بعد مخصر حلات و واقعہ جو ہیں ایف آئی آر کا جو جیسٹ ہے وہ لکھیں گے اور لاسٹ پر آپ لکھیں گے ڈیٹ آف ڈیسیجن کے یہ فیصلہ کب ہوا تو سب سے پہلا جو پورشن آپ کا ہوگا کسی بھی جائجمنٹ کو اسیس کرنے کے لیے انیلائز کرنے کے لیے تو اس کا پہلا سوال جو ہوگا وہ ہوگا مخصر حلات اور اس میں یہ بارہ چیزیں اس کے بعد آپ آم آتے ہیں دوسری طرف جو اس کا دوسرا پورشن ہوگا کسی بھی کیس لاسٹ سٹیڈی میں جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے وہ ہے اس ایف آئی آر اس مقدمے کے اندر اس جائجمنٹ کے اندر کون سے فیکٹ انڈ ایشو تھے یعنی واقعہ تنقید علم کون سے معاملات تھے جس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مقدمے کی نیچر کیا تھی مقدمہ کی سنوئیت کا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں کہ ایف آئی آر کے اندر کردار ملزمان کیا تھا اور بعد میں جب پولیس نے تفتیش کی تو اس وقت ان ملزمان کا کردار کیا صفحہ آیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس ایف آئی آر کے اندر جو وجہ اناد تھی وہ کیا تھی اور بعد میں جب پولیس نے تفتیش کی تو وجہ اناد کیا نکلی سیم تھی یا اس میں کوئی فرق آیا پھر اس میں آپ دیکھیں گے جا کے کہ جائے وقوعہ ایف آئی آر میں مستقیز نے کیا بتایا تھا اور جب اس کی تفتیش کی گئی تو اس میں وقوعہ کیا تھا یہ چیز آپ میں اس جائجمنٹ میں سے دیکھیں گے اور لاسٹ پہ آپ جا کے دیکھیں گے یہ دوسرے پوششن کے اندر کے جو فائننگ آف تی پولیس تھی تفتیش کے بعد پولیس نے کیا فائننگ دی ویدر انہوں نے ملزم کو انوسینٹ ڈیکلیر کے یا اس کو گلٹی ڈیکلیر کے تو یہ چیز بھی آپ اس جائجمنٹ کو پڑھنے کے بعد اسیس کریں گے اب ہم آتے ہیں جائجمنٹ کے تیسری عیسے کی طرف کہ جب ہم اس کو انلائز کریں گے تو تھرڈ پوششن جائجمنٹ کے اندر ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تھرڈ پوششن ہے شادتوں کا تنقیدی جائزہ لینا کریٹیکل اینگل سے آپ ایمی ڈینس جو ہے اس جائجمنٹ کے اندر اس کو دیکھیں گے نمبر ون آپ دیکھیں گے کہ گوان پراسیکوشن کی کل تعداد کتنی تھی یعنی کہ پراسیکوشن نے کتنے گوان اس مقدمے میں پیش کیے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے پھر آپ دیکھیں گے اس میں کتنے گوان جو منعرف ہیں کہ اس ٹائل وٹنس جو تھے وہ کتنے ہو گئے بعد میں آپ دیکھیں گے گیو اپ کتنے گواہن کو کیا گیا کتنے گواہ تھے جو اس تغاثہ نے ترق کر دیئے اس کے بعد آپ اس جائجمنٹ کے اندر دیکھیں گے کہ کس قسم کے گواہ پراسیکوشن نے پیش کیے ویدر انہوں نے صرف چشردید گواہ پیش کیے یا اس میں انہوں نے ایکسپرٹ گواہ پیش کیے یا انہوں نے برامتگی کے گواہ پیش کیے تو یہ چیز بھی آپ جائجمنٹ کے اندر اسیس کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوان صفائی کتنے تھے ڈیفینس نے کیا کوئی شادت پیش کی اگر کی تو وہ کیا تھی وہ بھی آپ اس کے اندر لکھیں گے کہ ان کے تعداد کتنی تھی پھر آپ اس میں جا کر لکھیں گے کہ تعداد و تعداد گوان کیا تھی پوائنٹ وائز ان کے نام لکھیں گے گوان کے نمبر میں گوان استغاسہ کتنے تھے کتنے گوان انہوں نے دوسرے گواہ کی تعداد کی اور کتنے گوان تھے جنہوں نے دوسرے گواہ کے ساتھ تعداد کیا اس کے بعد آپ گوان صفائی میں بھی دیکھیں گے کہ کتنے گوان تھے جنہوں نے دوسرے گواہ کی تعداد کی اور کتنے گوان تھے جنہوں نے دوسرے گواہ کے ساتھ تعداد کیا یہ تین پورشن ہونے کے بعد چوتھا پورشن جو ہے وہ آپ اس پوری جائدمنٹ کو پڑھنے کے بعد اس میں پوائنٹ وائز یہ تلاش کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے عدالت نے ملزم کو بری کر دیا تھا تو وہ تمام پوائنٹ آپ اس میں دیکھیں گے یعنی کہ آپ پراسی کوئیشن کی جتنی بھی خامیاں ہیں کہ وہ ملزم بری ہوا کن کن وجوہات کی وجہ سے وہ ملزم بری ہوا تو وہ تمام وجوہات آپ میں اس میں لکھیں گے اور اس جائدمنٹ کی لاسٹ جو اس کیس کے اندر آپ جو لاسٹ فائنڈنگ دیکھیں گے آخری پورشن وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کی جگہ پولیس افیسر اور تفتیشی افسر ہوتے تو آپ کس طرح سے تفتیش کرتے کہ ملزم کو واقعی قرار واقع سزا دی جاتی تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ آپ کسی بھی کیس کو دیکھتے ہوئے کریں گے اور اس طرح سے آپ اس کی اسائنمنٹ پیار کریں گے اور کیس کو پسند پڑھنے کے بعد یہ آپ سامنٹ کریں گے اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ عدالت کے اندر جب کوئی ملزم پیش ہوتا ہے اس میں سمجیکٹ کا دوسرا حصہ تو اس کو عدالتی عداب کے بارے میں جو پتا ہونا چاہیے تو وہ کون سے عداب ہیں جو کوئی بھی شخص جب عدالت میں شہادت دینے کے لیے پیش ہو بطور ملزم پیش ہو یا پرائیوٹ کپیسٹی میں پیش ہو تو اس کو کون سے عداب ہیں جو مدنظر رکھنے ہوں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کوٹ ایٹیکیٹس آپ سب جانتے ہیں کہ عدالت میں ہر کام بہت احساس نایت کا ہوتا ہے اور اس کا بہت سے لوگوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے عدالت میں ہر شخص سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ عدالت کے عداب اور قوانین کا خیار رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا اگر کوئی شخص جج یا عدالتی عملے کی دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا تو وہ سزا کا موستق ہوگا جس میں اسے جرمانہ یا قید یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں عدالت میں پیش ہونے سے پہلے عدالت کے قوانین اور عداب کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ہم اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کونسی چیزیں ہیں جب ہم پیش ہوں گے تو ہم اپنے سامنے لگی گئے نمبر ایک جب بھی آپ عدالت میں پیش ہوں تو عدالت کی رہ داریوں اور سیڑیوں میں تیمے لہجے میں گفتگو کریں نمبر دو عدالت میں کوئی ایسی چیز نہ لائیں جو بطور ہتھیار استعمال ہو سکے کیونکہ یہ قابل جرم ہے عدالت میں آتے ہوئے کوئی بھی بیگ یا اشیاء نہ لائیں جائیں کیونکہ سکورٹی کیمرائل میں مشکلات پیش آسکتی ہیں عدالت میں پیش ہوتے وقت لباس صحیح پہنے کیونکہ یہ پیشہ برانا کام ہے اور اس کے لئے آپ کو اچھا لباس پہنا چاہیے آپ نے مقدمے کے لئے بروقت تشریف لائیں اور نشے کی حالت میں نہ ہوں کمرہ عدالت میں صدرت نوشی، کھانا پینا منہ ہے، چونگم چبانا بھی منہ ہے آپ نے مقدمے کے پکارنے تک خموش بیٹھیں جائے صاحب کی تعظیم اور عزت کریں، انہیں عزت ما بھی ہے جائے صاحب کیا کر پکاریں عدالت میں موجود دوسرے لوگوں اور عملے کے ساتھ عزت سے پیش آئیں کیونکہ وہ عدالت کے حکم پر آپ نے فریض انجام دے رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کی بات ماننا بھی آپ کے لئے ضروری ہوگا آپ جائے صاحب کی تعظیم میں کھڑے ہوں جب بھی عدالت میں داخل ہوں یا عدالت سے باہر نکلیں آپ کمرہ عدالت میں انچی آواز میں نہ پڑھیں جب تک جائے صاحب آپ کو انچی آواز میں پڑھنے کا نہ کہیں جب تک کمرہ عدالت ہوں کوئی بھی بات جو سنیں وہ دوبارہ نہ دورائیں کیونکہ بہت سی باتیں جو کمرہ عدالت میں موجود لوگوں کو کلا اور دوسری پارٹیوں کو نہیں سننی چاہیے عدالت کے اندر کسی بھی قسم کی صورتی بسری ریکارڈنگ اور تصویریں کھینچنا منع ہے برائے میربانی عدالت میں داخل ہونے سے پہلے اپنا مبارکون اور پیجر بند کر دیں وردی میں ملبوس افسران عدالت کو سلیوڈ کریں عدالت میں ہمیشہ وقت کی پبندی کریں عدالت میں موجود عملہ اور دیگر افراد کے ساتھ غیر ضروری طور پر مت کل جیں عدالت میں خموشی سے بیٹھیں کہہ کے لگانا گلے ملنا اور شور کرنا منع ہے عدالت میں خموش رہیں جب تک آپ کے مقدمے کو پال نہ کیا جائیں عدالت کے اندر کسی بھی پالتو جانور کو لی جانا منع ہے عدالت میں آتے ہوئے اپنی نوٹ بک اور پینگو پینسل آپ نے ساتھ لائیں تاکہ اہم قسم کے نوٹس تحریر کر سکیں جو آپ کے وقت کو بھی بچا سکیں عدالت میں ہر قسم کے بلتی علاق لانا منع ہے عدالت کی پوری کاروائی میں خموش رہیں اگر آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو عدالت سے باہر تشریف لے جائیں آپ عدالت میں داخل ہوتے وقت آپ نے سر سے ہیٹ اور سنگلہ سے اتاریں صرف اس عالت میں آپ کو اجازت ہے جب طبی طور پر ضروری ہو آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں جب آپ جائے سے آپ کو مخاطب کریں یا اس سے کوئی بات کرنی ہو برائے میربانی آپ نے سامنے والی کرسی پر نہ جھکے اور نہ ہی آپ نے پاؤں کرسی پر رکھیں عدالتی عملے کی یہ ذیمہ داری ہوتی کہ وہ عدالت میں سکورٹی کو برقرار رکھیں اور عدالتی عداب کا خیار رکھیں اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو عدالت آپ کو باہر جانے کا حکم بھی دے سکتی ہے خموش بیٹھیں باتیں اور تفسریں نہ کریں اور نہ ایشور کریں اور نہ ہی گیلری سے عدالت کے اندر جانگیں عدالت میں جب بھی داخل ہو تو آپ اپنے سر کو تھوڑا سا جھکائیں اور آپ عدالت سے نکر ہوئیں یا داخل ہو رہے ہو تو کوئی بھی شخص جو یونی فارم میں ہوگا وہ سلوٹ کرے گا جب وہ عدالت میں داخل ہو وہ بطور گواہ آئے یا کسی بھی مقصد کے لیے عدالت میں پیش ہو روسترم پر اپنی ڈائری موبیل فون پرس رکھنا جرم ہے ایسی چیزیں روسترم پر مت رکھیں عدالت کے ساتھ مت دلجیں اور نہ ہی انچا بولیں بلکہ دیمے لہجے میں بات کریں اور آپ نے موقف کو بیان کریں جب بھی عدالت کو مخاطب کرنا ہو تو آپ نے نشست پر کھڑے ہو جائیں یا اپنا ہاتھ بلاند کریں عدالت میں ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ کا سارا مت لیں عدالت میں گفتگو کرتے وقت شہستگی کے ادامن ہرگز نہ چھوڑیں اور تحمل اور بردباری کا مزہرہ کریں عدالت میں شوف چنچا لباس پہننا مناسب نہیں ہے موسم کے مسابق صاف اور سترا لباس پہنے یہ کہ وہ تمام ایٹیکیٹس جو آپ کو عدالت میں پیش ہوتے وقت جو ہیں ان کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ ایٹیکیٹس نہیں رکھتے تو آپ کے خلاف عدالت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کے خلاف کنٹیمٹ اپ تی کوٹ پرنسیڈنگ شروع کر سکتی ہے اور توہینی عدالت کی کاروائی کر سکتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سالہ ہے جو اگر آپ یہ مسکنڈکٹ کرتے ہیں کورٹ کے سامنے تو وہ کون سالہ ہے جس کے دیت وہ آپ کے خلاف کاروائی کر سکتی جو کانسٹیٹوشنل کورٹ سے جتنی بھی پاکستان کے اندر تو وہ کانسٹیٹوشنل پاکستان آئیٹی سیونٹی تیری کی سیکشن آرٹیکل جو دو سو چار ہے اس کے دیت کسی بھی شخص کے خلاف کنٹیمٹ پروسیڈنگ جو ہیں وہ انیشیئیٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا علاہ ہے وہ کنٹیمٹ آف دی کوٹ آڈینیس دوہزار تین کا ہے اور اسی طرح کنٹیمٹ آف دی کوٹ آڈینیس جو ہے وہ دوہزار بارہ کا ہے اور ذابطہ فہوشدار کی دفعہ جو ہے وہ چار سو اسی سے لے کر چار سو ستاسی تک اور پی پی سی کی دفعہ جو ہے دو سو اٹھائیس جو ہے یہ تمام لا جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے آپ کے کنٹیمٹ آف دی کوٹ پروسیڈنگ کے پاس تو عدالت کے پاس اگر آپ نے کوئی عدالت کی توہین کر دی تو پھر عدالت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ آپ کو چھے مینے کی سزا سنا سکتی ہے اور کوئی بھی آپ کو جرمہ نہ کر سکتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس کو ہم نے سامب کیا ہم نے پڑا کیس لا سٹڈی کے بارے میں اور کورس ایٹیٹس کے بارے میں بہت شکریہ